لکھنو کا چار باک اسٹیشن ایک اتھیاسک ریلوی اسٹیشن ہے جو لگ باک سو سال سے اوپر کا بنا ہوا اسٹیشن ہے اور جس کی امارت ایک بھاوی امارت ہے اور بھارت کے گنے چنے اسٹیشنوں میں جس کی گنتی ہوتی ہے اور اسٹیشن پہ لکھنو سے دلی جھاسی بریلی آس پاس کے کئی پردیشنوں میں کیا پورے بھارت میں یہاں سے ٹینے جا رہی ہیں اور کافی بھیڑے تھی اسٹیشن پہ چاہے بچوں کا ٹور ہو چاہے سکول کے ٹور جا رہے ہوں اور یہ اسٹیشن اپنی بھاو پہ کلا جانا جاتا ہے اور اسٹیشن پہ نوام ایسی چیزیں دیکھیں گے نایا پورانی امارت کی جو بھارت کلا ہے وہ دیکھے بنتی ہیں اور یہاں پہ پریاد بیورتہ میں بارکنی بیورتہ بھی ہے پورا الیکٹی سائیڈ ہے یہ اسٹیشن اور ہوا دورو ہلکن ریلوے کے نام جس کے جانا جا گیا تھا ایسی چیزیں دیکھیں گے اور اسٹیشن پہ کی جانا 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 ہے یہ آنیز انہوں نے اسٹیشن پہ تک آستان رکھتا دیا تھا اور یہاں پہ بیمہن اسٹانوں کیلئے کے نے ہوانا ہو جیئے چاہ بندے بھارت کو ٹائش اٹھاتی ہو ٹائش رون اٹھاتی ہو جو ٹیٹینیں یہاں کیا تھیں انہوں نے اپنی وسائل ٹائم کیے ٹائمٹ میں سیبا ہوں گی آج اس تک جیٹر یہ لکنوں سٹیشن ایک وسائل روپ جتا جا رہا ہے یہاں پہ آت پاس کافی آبادی ہے اور پورا سجد سٹیشن ہے تمام جائز میں ٹیٹر ٹائم پہ جانے کی بے افتا ہو ساری اس میں سوگراؤں سے لیس کے سامنے ہیں چارباد کا میں نے سوچا چارباد کسیشن کی بارے میں آپ کو بتایا جائے اس کا جو نرمار تھا 1914 میں ہوا تھا مارچ 20 اور اور اپتر پدیش کے ردھانی ہونے کے ناتے اس کی بہت اہمیت بڑا جاتی ہے چونکہ بھارت میں اپتر پدیش راج ایسا ہے جو بہت بڑا دیش ہے چاہے رانیتک چھیت میں ہو چاہے پرائکرتک چھیت میں ہو چاہے ٹوڈریزم کے چھیت میں ہو چاہے سانگستک چاہے آدھاتمک سبھی چھتروں میں اپتر پدیش کی ایک الگ پہشان ہے یہاں پہ تو میں نے سوچا شیئر کیا جائے لکھنوں کا چال بار آواز ڈیلویش ٹیشن پھر میں لیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ موسیقا موسیقا موسیقا